بسم اللہ الرحمن الرحیم المشیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مرہوم ڈاکٹر محمود احمد قاضی صاحب صادق و ایس چانسلر عالمی اسلام انیورسٹی اسلام آباد کے خطبات اہل بھٹکل کے اپسائیڈ بھٹکلیس.ارک اور اردو آجو.کام میں پیش خدمت ہیں سمات فرمائیے اس شفرے کا پہلا خطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو و نسلی علی رسول کریم وعلى آلہی و اصحابی اجمعین قابل احترام جناب امیر البحر افتقال احمد سروحی قابل احترام جناب ڈاکٹر ایسن زمان برادران محترم خواران مکرم میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق اطاف فرمائی کہ سیرت پاک کے انتہائی مقدس اور متبرک علم پر کچھ گزارشات ایک ترتیب اور تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق اطا ہوئی ہے ان گزارشات میں سیرت النبی پر نہیں بلکہ علم سیرت النبی پر گزارشات کا پروگرام ہے علم سیرت کیسے شروع ہوا کیوں شروع ہوا اس کی ضرورت اور اہمیت کیوں محسوس کی گئی پھر ابتدائی طور پر اس کی تدوین کن خطوط پر ہوئی کن حضرات میں نے اس میں حصہ لیا کن کن مناہج اور اسالیف سے کام لے کر سیرت نگاروں نے سیرت کا حصہ زخیرہ تیار کیا ان موضوعات پر بستگو کرنے کا پروگرام ہے درمیان میں دو موضوعات ریاست مدینہ منورہ پر بھی ہیں ریاست مدینہ منورہ پر گفتو کی ضرورت اس نے محسوس کی گئی کہ ریاست مدینہ کا آغاز ہی دراصل اسلامی تحزیب کا اسلامی تمدل کا اور امت مسلمہ کا آغاز ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لئے جو نقطہ انتخاب کیا وہ کوئی اور واقعہ نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے دست مبارک سے اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے قیام تھا اس ریاست کے بنیادی خصائص کیا تھے یہ ریاست کن خطوط پر قائم ہوئی اس کا آغاز کیسے ہوا اس ریاست نے بنیادی طور پر کن ذمہ داریوں کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیا اس موضوع پر دو الگ الگ گفتگووں میں گزارشات پیش کی جائیں گی آخر میں بر سغیر میں علم سیرت دور جدید میں علم سیرت اور علم سیرت کا آئندہ متعلق یا مستقبل کی جہتوں کے بارے میں بعض گزارشات پیش کرنے کا انشاءالہ موقع ملے گا مضامین کی یہ تقسیم صرف سہولت کی خاطر ہے اس میں تقرار ناگزیر ہے بہت سے عظیم سیرت نگار ایسے ہیں جن کا تذکرہ اتدائی گفتگو میں بھی آئے گا جن کا تذکرہ نامور سیرت نگاروں میں بھی شامل ہوگا جن کے تذکرے کے بغیر منحج اور اسلوب کی بات بھی مکمل نہیں ہوگی جن کا تذکرہ بار بار ریاست مدینہ کی تشکیل اور تاثیف میں بھی آئے گا اس لئے کسی حد تک تقرار اس سلسلے گفتگو میں ناگزیر ہے جب ہم مطالعہ سیرت کی ضرورت اور اہمیت پر بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو مختلف ضرورتیں یا دو مختلف اہمیتیں ہیں ضرورت اور اہمیت کی ایک سطح مسلمانوں کے لئے ہے ضرورت اور اہمیت کی ایک اور سطح غیر مسلموں کے لئے ہے مسلمان کیوں سیرت النبی کا مطالعہ کرے اس کے اسباب اور محرکات اور ہیں غیر مسلم سیرت النبی کا مطالعہ کیوں کرے اس کے لئے ظاہر ہے دوسرے اسباب اور محرکات ہیں پھر مسلمانوں میں سیرت النبی کے مطالعہ کی اہمیت کی الگ الگ سطحیں ہیں عامت الناس کی سطح اور ہے تعلیم یاستہ اگرات کی سطح اور ہے متخصصین کی سطح اور ہے پھر جب ہم اہمیت کی بات کرتے ہیں دور جدید میں سیرت کی اہمیت کے مختلف پہلو اور جہتیں ہیں سیرت کے مطالعہ کی تحزیبی اہمیت بھی ہے سیرت کے مطالعہ کی بین الاخوامی اہمیت بھی ہے سیرت کے مطالعہ کی علمی اور تاریخی اہمیت بھی ہے جس کی وجہ سے دور جدید کو چاہے وہ مسلمانوں پر مستمل ہو یا غیر مسلم پر مستمل ہو سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے سیرت ایک لا متناہی اور متلاکن سمندر ہے علم سیرت محض ایک شخصیت کے سوان عمری نہیں ہے بلکہ یہ ایک تحزیب ایک تمدن ایک قوم ایک ملت اور ایک الہی پیغام کی تفصیل اس کے آغاز اور ارتقا کی انتہائی دلچسپ داستان ہے سیرت ایک ایسا دریائے متلاتن ہے جس کے ضرور ناسفتہ لا متناہی ہے کسی مغربی مستشرق نے دوست نہیں دشمن نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اہاں حضور علیہ السلام کی سیرت نگاروں کا سلچلہ لا متناہی ہے لیکن اس میں جگہ پانا باعث حزت اور باعث شرف ہے قرآن مزید کے بارے میں ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا ایک طویل حدیث ہے جس کو سیدنا علی بن ابی طالب نے روایت کیا ہے محدث طبرانی نے اس کی تفریج کی ہے اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کے دس بارہ اصاف بیان فرمائے ہیں ان میں ایک وص یہ بھی ہے لا تنقضی عجائبہ قرآن مزید کے عجائب و غرائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے قرآن مزید سے ہمیشہ نئے نئے معنی و مطالب نکلتے چلے جائیں گے اور ہر آنے والا دن قرآن پاک کے حقائق اور معارض کی ایک نئی دنیا لے کر آئے گا علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عالم قرآنی ہر دور میں اپنے آپ کو بے نقاض کرتا ہے اور نہیں کہہ سکتے کہ قرآن قرآن کے بطن میں کتنے عالم قرآنی پنہا ہیں اور وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کتنے مناظر اور کتنے مشاہد انسانوں کے سامنے آئیں گے ابھی ہمارے عزیز دوست نے علامہ اقبال کی جنات پڑھی اس میں علامہ نے بہت لطیف بات اشارت فرمائی لعبتو قلبتو تیرا وجود الکتاب یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے تیرا وجود الکتاب وہی بات ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمائی تھی آپ سے کس نے پوچھا کہ امہ جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تفصیل آپ بتا سکتی ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہیں قرآن نہیں پڑھا جاتی پڑھا ہے کان اخلقوں قرآن جواب میں اشارت فرمایا کہ آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے لہٰذا قرآن مجید اگر قرآن سامت ہے خاموش قرآن ہے تو حضور علیہ السلام کے وجود الکرامی قرآن ناطق ہے اگر قرآن سامت کے عجائب و غرائب لا متناہی ہیں تو قرآن ناطق کے عجائب و غرائب کیسے متناہی ہو سکتے ہیں وہ بھی لا متناہی ہی ہیں اور لا متناہی ہوں گے جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ سیرت نگاروں کا ایک سیلاب کہہ سکتے ہیں سیرت نگاروں کا ایک سلسلہ ہے جو بغیر کسی تسلسل کے چلا آرہا ہے اور ہر سیرت نگار کی تحقیق کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ابھی تو کام کا آغاز ہے ابھی تو ایک نئی دنیا موجود ہے جس کو سر کرنا ہے ابھی تو ایک نیا ہفتخان سامنے آیا ہے جس کو عبور کرنا ہے یہ خود اپنی جگہ ذات رسالت ماب علیہ السلام کا ایک موجودہ ہے گمہ مبر کے بپایاں رسید کار مغان گمہ مبر کے بپایاں رسید کار مغان ہزار وعدہ ناسفتہ در لگے تاکست یہ احساس ہر اس سیرت نگار یا تاریبن میں سیرت کو ہوتا ہے جو کسی پہلو سے سنجیدہ تحقیق کی خاطر زخائر سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے سیرت کے لغمی معنی تو طریقہ کار یا چلنے کی رفتار کے ہیں عربی زبان میں فعلہ کے وزن پر جو مصدر آتا ہے اس کے معنی کسی کام کا طریقہ یا کسی کام کو اختیار کرنے کا اسلوب سیرت کے لفظی معنی تو چلنے کے طریقے کے ہیں لیکن عربی زبان میں سیرت کا معنی کسی کا لائف سٹائل یا زندگی کا طریقہ کار یا زندگی گزارنے کا اسلوب اس کو عربی زبان میں سیرت کہتے ہیں آج دنیا کی تمام مسلم زبانوں میں بلکہ بیشتر غیر مسلم زبانوں میں بھی سیرت کا لفظ سرکار دعالم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے لئے استعمال ہوتا ہے انگریزی اور مغربی زبانوں کی دشنریز میں یہ لفظ شامل ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں آغاز میں سیرت کا لفظ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لئے شروع میں استعمال نہیں ہوتا تھا یہ بات میں ہوا ہے اس کی تفصیل اور آغاز کے بارے میں کل انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی متقدمین کے ہاں سیرت کا مفہوم اور ہے متاخرین کے ہاں سیرت کا مفہوم اور ہے غیر مسلم مفسرین کے ہاں سیرت کا مفہوم کچھ اور بیان کیا جاتا ہے اسلامِ اسطلاح میں اسلامِ علوم و فنون کی اسطلاح میں سیرت کا لفظ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے لئے استعمال کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاملہ کرنے میں اور جنگوں میں یا سلح اور معاہدات کے معاملے میں استعمال فرمایا قدیم مفسرین نے فقہہ اور محدثین نے اور سیرت نگاروں نے سیرت کے لفظ کو اسی مفہوم میں استعمال کیا ہمارے برنے صغیر کے مشہور عالم اور محقق اور قاموس نگار قاضی محمد علیہ تھانوی نے اپنی مشہور کتاب کشافِ اسطلاحاتِ الفنون میں سیرت کی لغوی تشریع کرتے میں لکھا ہے سُمَّ غُلِبَتْ فِي الشَّرِعِ عَلَى طَرِقَةِ الْمُسْلِمِينَ شریعت کی استعمال میں اس لفظ کا زیادہ استعمال مسلمانوں کے اس طریقے کار پر ہوتا ہے جو وہ کفار غیر مسلم مسلمان باغی مرتدین اہلِ ذمہ اور دوسروں سے معاملہ اور طریقے کار کے بارے میں اختیار کرتے ہوں یہ ایک پہلو سے تاریخِ اسلام کا مضمون ہے دوسرے پہلو سے اسلامی قانون اور فقہ کا مضمون ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا دوسری اقوام سے واسطہ پیش آیا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے بڑے علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے بہت سی اقوام اسلام میں داخل ہوئیں بہت سی دوسری اقوام کے ساتھ جنگ اور صلح کے معاہدات کرنے پڑے تو مسلمانوں کو قدم قدم پر اس کی ضرورت پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ تفصیل قوانین اور احکام و ہدایات ان کے سامنے ہو یہ عصوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزوات سے حاصل ہو سکتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً مختلف دشمنوں کے خلاف فرمائے حضور علیہ السلام نے معاہدات بھی کیے غیر مسلموں سے بھی معاہدات کیے غیر مسلموں میں مشرقین یہودی اور عیسائیوں سے بھی معاہدے ہوئے نو مسلموں کو بھی مراد دی گئیں ان کے لئے منشور اور چارٹرز جاری کیے گئے ان سب چیزوں کے بنیاد پر فقہہ اسلام نے ایک نئے قانون اور نظام کی تشکیل کی جس کے لئے صیرت اور سیر کی استعالہ استعمال کی گئی جو انسانی تاریخ میں پہلا بین الاخوامی قانون ہے مغربی دنیا آج ہیوگو گروشیس کو بین الاخوامی قانون کا باو آدم کہتی ہے لیکن ہیوگو گروشیس سے کم و بیش ایک ہزار سال پہلے فقہہ اسلام نے